امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی اور آپ کے ظہور کے لیے سب مل کر آواز بلند صلاوات اللہ حرمان صلی اللہ محمد الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المدنبینا ابل قاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد وآلہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعاسومین المزلومین وآلہ وآلعانت اللہ على عادائہم اجمعین من یومنا حازہ الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وآلہ الاغدتا من لسان یفقه قول اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القائدین صلوات بھجد محمد وآلہ محمد اللہ اللہ صلی اللہ آمد وآلہ محمد پروردگار عالم مجاہدین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ان کو فضیلت دیتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قیام کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کن لوگوں کے اوپر جہاد کے لئے نہیں نکلتے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو قیام نہیں کرتے جناب آدم سے لے خبیب خدا احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تک رسالت اور نبوت کا شاندار سلسلہ ہے اور اس شاندار سلسلے میں جہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں وہیں ان ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں تین سو تیرہ رسول ہیں اور جہاں تین سو تیرہ رسول ہیں ان تین سو تیرہ رسول میں پانچ اولو العظم رسول ہیں صاحب شریعت رسول جو مقام نبی کا ہے اس سے کہیں بلند مقام رسول کا ہے اور جو مقام رسول کا ہے اس سے کہیں بلند مقام علو العظ و رسول کا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک کے اوپر دوسرے کو دوسرے کے اوپر تیسرے کو فضیلت حاصل ہے یہ جو اللہ فضیلت دیتا ہے تو اس فضیلت کا بھی کوئی میار دیتا اللہ نے جو فضیلت کے میار اور پیمانے بیان کیے ہیں انہی میں سے ایک ہے شجاعت کہ اللہ فضیلت دیتا ہے ایک انسان کو دوسرے انسان پر شجاعت اور بہادری کی بنیاد کے اوپر کہ اس کے اندر شجاعت کتنی ہے بہادری کتنی ہے لہذا اگر اس شجاعت اور بہادری کو بھی جس کے اندر پائی جاتی ہے جب اسی شجاعت اور بہادری کو یہ اللہ کی راہ میں سر کرتا ہے تو اللہ ان لوگوں کے اوپر جو اس کی راہ میں قیام نہیں کرتے کھڑے نہیں ہوتے احساس نہیں ہوتا ان کے اوپر ان کو فضیلت دیتا ہے ایک سلامات بھیج دیں محمد محمد اسی وجہ سے قوت اور طاقت کا ہونا الگ ہے اور شجاعت کا ہونا الگ ہے بہت سے لوگوں میں قوت اور طاقت ہوتی ہے لیکن شجاعت نہیں ہوتی انبیاء اور مرسلین کی جو صفتیں بیان ہوئی ہیں کہ جو ایک نبی کے اندر ایک رسول کے اندر ہمارے شیعہ قائد کے لحاظ سے ہونی چاہیے ان صفتوں میں سے ایک صفت شجاعت کہ جو بھی نبی ہوگا وہ شجاعت ہوگا جو بھی نبی ہوگا وہ بہادر ہوگا شجاعت اور بہادر ہونے کا مطلب کیا ہے شجاعت اور بہادر ہونے کا مطلب ہی یہ ہے اس سامنے کیسے خطرات جو نہ ہو لیکن ان تمام خطرات کی پرواہ یہ بہادر وہ اللہ کے پیغام کو پہنچ آئے گا وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا تم کہتے ہو کہ مار آؤ مار تم کہتے ہم بائی کار کر drei تم کہتے ہم پتھر باأ تم کہتے ہم بچھائیں گے بچھاؤ بائی کہتے ہم سوشل بائی کار کر دی کر دو بائی کار ان تمام چیزوں کی پرواہ کی بغیر جو اللہ کی راہ میں کھلا ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں قیام کرتا ہے اللہ اس کو فضیلت دیتا ہے کن لوگوں پر جن کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا ہے جن کے اندر یہ حمد نہیں ہوتی ہے جن کے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہوتی ہے فضل اللہ المجاہدین علا القائدین اللہ فضیلت دے رہا ہے کس کو مجاہدین کو کن پر جن کے اندر احساس نہیں ہے جن کے ضمیر مردہ ہے تو جہاں جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبت تک فضیلت کا میعار کیا ہے شجاعت وہی پیغمبر ختمی مرتبت کے بعد امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرد الشریف تک فضیلت کا میعار کیا ہے جہاں ایک امام معصوم کے اندر وہ ساری صفتیں ہوگی جو ہمارے شیعہ قائد کے لحاظ سے بیان کی گئی ہیں معصوم ہو عادل ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ شجاہ ہو امام ہمیشہ شجاہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ علیہ السلام تک کی پوری تاریخ دیکھ لیجیے ورنہ دنیا میں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان حالات کے ساتھ خود بدل جاتا ہے زمانے کے ساتھ بدل جاتا ہے ماحول کے ساتھ بدل جاتا ہے افراد کے ساتھ بدل جاتا ہے لیکن یہ امیہ علیہ السلام کا کردار ہے ڈھاریس سو سال کی امیہ علیہ السلام کی حضوری تاریخ امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ کی ولادت تک اور اس ڈھاریس سو سال میں مختلف قسم کی حکومتیں آئی ہیں مختلف قسم کے انداز دیکھے گئے ہیں مختلف قسم کے طریقے دیکھے گئے ہیں مختلف قومیں آئی ہیں مختلف بدلاؤ ہوئے ہیں مختلف حکمرہ آئے ہیں معلومات کی حکومتیں بدلی ہیں طریقے بدلے ہیں انداز بدلے ہیں حکمرہ بدلے ہیں اگر ان ڈھاریس سو سالوں میں کوئی چیز نہیں بدلی تو وہ امیہ کا کردار ہے وہ امیہ کا انداز ہے وہ امیہ کی رفتار ہے وہ امیہ کی گفتار ہے امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ تک آپ کردار اٹھا کر دے لیجئے کردار سے کردار کو ملاتے چھلے لائیے اخلاق کو اخلاق سے ملاتے چھلے جائیے رفتار کو رفتار سے ملاتے چھلے جائیے گفتار کو گفتار سے ملاتے چھلے جائیے سیرت کو سیرت سے ملاتے چھلے جائیے جو ایک کی سیرت وہی دوسرے کی وہی آخری کی جو ایک کا کردار وہی دوسرے کا وہی آخری کا تو معلوم ہوا کہ جو فضیلت ہے جہاں اور ساری صفتیں ہیں انہیں صفتوں کے ساتھ ساتھ ایک صفت کا نام شجاعت یہ شجاعت کا اصل کیا ہوتا ہے آپ کو بہت سے حالات اور واقعات عیمال احمد السلام کی زندگیوں میں مل جائیں گے کہ شجاعت کسے کہتے ہیں میں غیر معصوم زندگیوں میں بھی اور معصوم زندگیوں کے بھی کچھ نمونے آپ کی خدمتوں پیش کر رہا ہوں کہ شجاعت کسے کہتے ہیں شجاعت صرف میدان میں آکے تنوار چلا لینا ہی نہیں ہے شجاعت خالی کسی کو چت کر دیتا ہی نہیں ہے شجاعت کسی کو پر قبضہ جمع لینا نہیں ہے شجاعت کسے کہتے ہیں آئیے امیر المومنین لدور اور اس امیر المومنین کی حکومت اور خلافت کے زمانے امیر المومنین نے ایک شخص کو ایک خط دل کے حاکم شام معاویہ کے پاس بھیجا کہا شام خط لے جانے والے کا نام ترمہ بن عدی شجاعت کسے کہتے ہیں خط لے جانے والے کا نام ترمہ بن عدی خط دیا ترمہ کوفر سے چلے شام کے طرف شام میں پہنچے حاکم شام کو اس کے آدمیوں نے اطلاع دی کوفر سے علی کا نام عبر آیا ہے کہا اس کو اچھی جگہ ٹھہرہا ہو اچھی جگہ ٹھہرہا ہو جناب ترمہ کو ان کے لحاظ سے جو بھی بہتر و مناسب جگہ رہی ہو پینل وہاں کے اوپر ٹھہرہایا گیا صبح ہوئی کہ ٹھیک ہے ان سے روک یہ حاضر ہو جناب ترمہ دروار میں پہنچے جس وقت جناب ترمہ دروار میں پہنچے حاکم شام اپنی پوری تمکنت اور پورے غرور کے ساتھ تخت میں بیٹھا ہوا ہے جناب ترمہ سامنے جناب ترمہ داخل ہوئے حاکم شام کے سامنے گئے جی فرمائیے یہ خط ہے میرے آقا اور مولا امیر المومنین علی عبل عبی طالب کا یہ پہلا سجاعت کا مظاہرہ جو شخص اپنے کو امیر المومنین کہلوا رہا تھا اس کے ذربار میں اس کے سامنے بتایا کہ امیر المومنین کون ہے امیر المومنین کون ہے یہ پہلی مثال اور پہلا ثبوت تھا شجاعت اور حمت یہ خط ہے امیر المومنین علی عبل عبی طالب کا خط دیا خط دیکھا خط دیکھنے کے بعد حاکم شام نے کچھ زبانی پیغام دیا ترمہ ٹھیک ہے خط تو ہم نے دیکھ لیا ہے تم واپس جاؤ گے تو جانا تو علی سے کہہ دینا کہ جو انہوں نے تخت حکومت سے دستبردار ہو جانے کے لیے کہا ہے تو تخت حکومت سے دستبردار ہونا تو بہت مشکل ہے اور ناممکن ہے لیکن آج جنگ کے لیے تیار رہے ہیں اور یہ جو جنگ ہوگی تو یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی اور علی سے کہنا کہ وہ جمل کی طریقے سے صفرین کی فتح کے دھوکے میں نہ رہیں جمل میں تو ان کی فتح ہو گئی تھی لیکن اب کی ان کی فتح نہیں ہوگی جناب ترمہ سنتے رہے ہیں کہا بھئی ٹھیک ہے پیغام پہنچا دوگا لیکن کہا کہ اس لیے فتح مشکل ہے علی کی اور ہماری فتح پکی ہے میں وہ لشکر لے کر آوں گا کہ جو تاحد نظر بکرا ہوگا اور خود تم لوگوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ اتنا بڑا لشکر حاکمش آم لے کر آئے گا جناب ترمہ نے جیسے ہی یہ سنا ایک زوردار قہقہ لگایا حضنے لگے جناب ترمہ سارا دربار حیران سارے درباری حیران کہ حاکمش شام جس کے سامنے کسی کو بولنے کی حمت نہیں ہوتی اس کے سامنے اس کی بات کا مزاق کیسے یہ اعرابی اڑا رہا ہے یہ بادیا نشین یہ دیہاتی کیسے اس کی بات کا مزاق اڑا رہا ہے کیسے حج رہا ہے ظاہر سے بات ہے کہ خود حاکمش شام کو یہ بات لگنی تھی اور لگی تو کہترمہ تم ہسے کیوں یہ میری بات کا مزاق کیوں اڑا رہا ہے کہ ہسی تمہاری بات پہ آ رہی ہے ہسی تمہاری بات کے اوپر آ رہی ہے کہ کون سی غلط بات کہہ دی کہ جو کچھ بھی تم نے کہا علی تو بعد میں جواب دیں گے تم جواب پہلے مجھ سے سن لو پہلے مجھ سے جواب سن لو کہ تم جواب دوں گے ہاں میں جواب دوں گا کہ تم نے کہا کہ میں وہ لسکر لے کر آوں گا کہ جو تاحد نظر بکھرا ہوگا اور رہی کے دانوں کی طریقے سے ہوگا اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا تو شاید تم نے سن رکھا ہے اور تم کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے تو بتائے دیتا ہوں میرے مولا کے لسکر میں بہت بڑا مرد ہے میرے مولا کے لسکر میں بہت بڑا مرد ہے اس مرد کا نام ہو مالک اشتر وہ تیرے ان رہی کے دانوں کو اپنی منکار سے چھن کے اپنے پوٹلے میں بھر لے گا اور سارے میدان میں سافت کر دے گا اور تم نے کہا کہ میں وہ لسکر لے کر آوں گا جو ستاروں کی طریقے سے ہوگا تو سوئی میرا مولا وہ آفتاب درخشاہ ہے کہ جب تیرے لسکر کے سامنے طلوع ہوگا تیرا لسکر ایسے ہی غائب ہو جائے گا جیسے سورج نکلتا ہے ستارے غائب ہو جاتے ہیں ایک سلامت بیٹے محمد والے محمد 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 حیدی شاہی حید کی بات شاہی محمد 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 یہ جو گعب ہے یہ تھوڑا سا گعب بھر لیجئے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ محفل والا مجموعہ ہے وہ مجلس والا مجموعہ ہے تو یہ محفل ہی والا مجموعہ سب ہو جائے سلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر آج آئیے آگئے آج آئیے آج آئیے آج آئیے آگئے سلوات بھر لیجئے آج آئیے آج آئیے آج آئیے آج آئیے سب مل کر آواز بلند صلوات اس کو پہتے شجاعت یہ ہے بہادری کہ جہاں دشمن کے دروار میں اس کی آنکھوں میں آکھیں ڈال کے حق کو بیان کر کے چلائے حق کو بیان کر کے چلائے تو یہ ایک نمونہ ایک مثال شجاعت کس کو کہتے ہیں اور بہادری اور حمد کسے کہا جاتا ہے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے اللہ اسی بنیاد پہ فضیلت دے رہا ہے جن کے جو حمد سے اور حوصلے سے اور شجاعت سے کام لیتے ہیں اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان پر کہ جو اللہ کی راہ میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں جن کے اندر احساس نہیں ہے جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں ان کے اوپر فضل اللہ المجاہدین مجاہدین علل قائدین اللہ فضیلت دے رہا ہے کس کو؟ مجاہدین کو کن پر؟ قائدین جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جہاں امیر المؤمنین کے دور زمانے کی ایک مثال اور ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کیا وہیں اگر آپ ائیمہ علیہ السلام کی زندگیوں اور ان کے حالات پر نظر کریں میں نے حضرت شجاعت صرف میدان میں آکے تلوار چلانا یا زخموں کو کھانا یا زخم لگانا نہیں ہے شجاعت کسے کہتے ہیں ساتھوے امام حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام ساتھوے امام کا زمانہ اور حارون الرشید کا دور حارون الرشید آیا کہاں مدینے اس کو کہتے ہیں شجاعت حارون الرشید آیا مدینے مسجد نبوی بھری بھی ہے اور اس نے چاہا کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد نماز سے پہلے یا نماز کے بعد بہرحال جو بھی وقت رہا ہو اس نے سوچا کہ پیغمبر خطی مرتبت کی خدمت میں جا کے سلام کریں تو پیغمبر کی خدمت میں سلام کرنے کا مقصد خود پیغمبر کو سلام کرنا نہیں تھا اس کو اپنی فضیلت ظاہر کرنی تھی کہ دیکھو ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے اور ہمارا ان سے کیا ناتا ہے اور ہم سب ایک ہی خاندان اور ایک طبیلے کے ہیں وہی ہمارے ساتھوے امام بھی تھے اور اس نے ساتھوے امام کے اوپر اپنی برطری ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں کو وہ دکھانے کے لیے کہ صرف یہی اس خاندان سے نہیں ہم بھی اس خاندان سے ہیں صرف یہی رسول اللہ کی خاندان سے نہیں ہے بلکہ میں بھی ان کے خاندان سے ہوں یہ دکھانے کے لیے اس نے قریب آیا اور قبر کے قریب آنے کے بعد یا رسول اللہ کہہ کہ سلام نہیں کیا اس نے السلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہا اس نے کیا کہا اسلام علیکہ یابن الحم ایر میرے چچا کے بیٹے تم پر سلام ہو جیسے ہی اس نے کہا یابن الحم ہمارے ساتھوے امام نے لوگوں کو ہٹایا خود آگے بڑھے رسول اللہ کے قبر کے قریب آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اسلام علیکہ یابا عبداللہ اسلام علیکہ یابن الحم بیغمبر ختم مرتبت کو ساتھوے امام خود اپنا دیکھئے چچا پہلے ہوتا یا باپ پہلے ہوتا ہے پہلے چچا ہوتا یا باپ ہوتا ہے پہلے باپ ہے پھر چچا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ جو نسل نسلن بادہ نسلی چلا رہا ہے وہ اس سے قریب ہے یا جو چچا اور بابا کی اولاد میں وہ قریب ہے ساتھوے امام قریب آنے کے بعد جہاں اس نے کہا تھا کہ اے میرے چچا کے بیٹے تم پر سلام ساتھوے امام قریب آگے کہتے اے میرے بابا تم پر سلام ایک سلام اے میرے بابا تم پر سلام اور بابا کہے گے خطاب کیا اسی طریقے سے اور بھی آپ کو اے امام علیہ السلام کے حالات اور واقعات میں واقعات مل جائیں گے دسوے امام کا زمانہ ہے متوقع کا دور ہے امام دربار میں تشریف فرما ہے ایک مکھی ہے جو پریشان کیے ہوئے بار بار آکے بیٹھتی ہے اور یہ ہٹا رہا ہے وہ ہٹ نہیں یہ وہ بات میں پھر ارتی ہے پھر چلی آتی ہے پھر ارتی ہے پھر چلی آتی ہے پھر مرتبہ اس نے اعتراض کیا کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کر دیا آخر اس کی کیا وجہ ہے اس نے مکھی کو کیوں پیدا کر دیا جس وقت اس نے اعتراض کیا کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا اس موقعوں پر امام نے فرمایا کہ تم جیسے مغروروں اور کھمنڈیوں کے غرور اور کھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے کہ تم ایک اتنی بڑی حکومت کی بات کرتے ہو حکومت تو در کنار تم ایک مکھی محمد والے محمد تمہارا اختیار مکھی کے اوپر بھی نہیں ہے تو شجاعت حوصلہ اور حمد اور ظاہر سے بات ہے کہ بات نہ مکمل اور نہ تمام ہے اگر شجاعت اور حمد کی بات ہو اور مولا امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام تو سلام کر ذکر میں ہو امیر المومنین امیر المومنین کی زندگی شجاعت کے واقعات سے بھری ہوئی ہے عام طور سے لوگوں کے جو حالات اور واقعات شجاعت کے بیان کی جاتے ہیں وہ جوانی کے بیان کی جاتے ہیں علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے شجاعت کے واقعے اس کے جھولے سے شروع ہو جاتے ہیں علی اس شجاعت کے واقعات اس کے گھوارے سے شروع ہو جاتے ہیں آپ سب نے سنا سب جانتے ہیں کلہ اجدر کو چیرا کیونکہ کلہ اجدر کو جوانی میں تھوڑے چیرا تھا گھوارے میں تھے تو چیرا تھا اور جہاں گھوارے میں رہ کے ان دو انگلیوں سے کلہ اجدر کو چیرا تھا تو جوانی نے انہی دو انگلیوں سے باب خیبر کو کھڑا انہی دونوں انگلیوں سے باب خیبر کو کھڑا اور جہاں ان دو انگلیوں سے باب خیبر کو کھڑا تھا وہیں پیغمبر کے انتقال کے بعد لوگ سوچ یہ رہے تھے کہ شاید علی کی تلوار میں زنگ لگ گیا ہے اور اب وہ تلوار تلوار نہیں رہی اور اب ان کے اندر وہ شجاعت شجاعت نہیں رہی لیکن زمانے نے دیکھا کہ جس وقت امیر المومنین تخت خلافت اور تخت حکومت کے اوپر آئے ہیں اور تین بڑی بڑی جنگیں جمل صفین اور نہروان یہ تین بڑی بڑی جنگیں مولا میر المومنین نے لڑی ہے اگرچہ درمیان کے جو حالات اور واقعات ہیں خود یہ جمل اور صفین اور نہروان سے سبق لے کے ان تمام اعتراضات کے جوابات مل جاتے ہیں جو پیغمبر کے انتقال کے بعد بعض لوگوں کی طرف سے امیر المومنین پر لگائے جاتے ہیں پھر ایسا تھا تو ایسا کیوں نہیں کیا ایسا تھا تو ایسا کیوں نہیں کیا ایسا تھا تو ایسا کیوں نہیں کیا اور پھر کیوں تلوار نہیں نکالی اور پھر کیوں نہیں کھڑے ہو گئے کیوں نہیں جنگ کی ظاہر سے بات ہے کہ دیکھئے امیر المومنین پیغمبر ختنی مرتبت کے برحق جانشین ہیں اور خلیفت اللہ ہیں خلیفت اللہ لہذا جب برحق جانشین اور خلیفت اللہ ہیں تو امیر المومنین کا کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں ہے جو بھی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اور خود قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاؤُنَا اِلَّا اِنشَاءَ اللَّهِ یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی کو تو شبِ حجرت قدرت نے بیان کیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَلْ يَشْرِ نَفْسَهُ تِغَامَرَزَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعْفُمْ بِلِبَاد کہ لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو دے دیتا ہے اور اس نفس کے مقابلے میں اللہ کی مرضی کو لے دیتا ہے سلامات بیدے محمد والے محمد اور میں نے عرض کیا کہ شجاہت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میدان میں آیا جائے اور تلوار نکالی جائے تبھی شجاہ یہ جو آیت نازل ہوئی کہاں پہ نازل ہوئی تھی کوئی تلوار نکالی تھی مولا نے کوئی حملہ کیا تھا مولا نے عزیزان محترم نہ مولا کسی میدان میں گئے نہ کوئی تلوار نکالی نہ کسی پہ حملہ کیا پھر بھی قدرت اللہ کے شجاہت کا قصیدہ ہو رہی ہے اللہ علی کی شجاہت نہیں علی کی حمد کا قصیدہ ہو رہی ہے علی کی اس عدہ پہ قدرت اپنی مرضی علی کے حوالے کر رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ کب کہ آسان نہیں ہے ہمت ہو کھچیوی تلواروں میں سو جانا نیزوں کی انیوں کے درمیان میں سو جانا دشمنوں کے نرغے میں سو جانا عزیزان محترم اس غارم کے سناٹے میں جہاں کوئی نہیں تھا اور جہاں پیغمبر جیسا جہاں پیغمبر جیسا ہمت کلانے والا موجود تھا وہاں خوف سے روتے ہوئے دکھا گیا ہے اور جہاں خوف تھا وہاں اس خوف کے بیچ میں علی کو سوتے ہوئے دکھا گیا ہے ایک سلامات پیج دیں محمد والے محمد جہاں پیج دیں محمد والے محمد جہاں پیج دیں محمد والا 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 محم شجاعت اور حمد اور حوصلے کے مالک تھے کیونکہ آپ کا ہر عمل مرض یا رکھ کے مطابق تھا اور جو پیغمبر ختمی مرتبت کے انتقال کے بعد کے حالات اور واقعات تھے ان حالات کی بنیاد پر امیر المومنین آنے والے حالات اور واقعات سے واقف تھے لہٰذا جو حالات امیر المومنین دیکھ رہے تھے انہی حالات کی بنیاد پر امیر المومنین نے جناب عقیل کو بلا کے کہا تھا عقیل ایک ایسا خاندان بتاؤ ایک ایسا گھرانہ بتاؤ کہ ایک ایسا بچہ کہ جو شجاعت میں ہماری مثال ہو جو شجاعت میں ہماری مثال ہو جس کے بطن سے ایک ایسا بچہ آئے کہ جو شجاعت میں ہماری مثال ہو جناب عقیل نصاب عرب عرب کے خاندانوں سے عرب کے نصاب سے واقف ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین نصاب نہیں تھے کہ امیر المومنین شجرے نہیں جانتے تھے کہ امیر المومنین نصاب نہیں جانتے تھے ایک جملہ کہو آخر تک ہمار جس کی تلوار شجرے جانتی ہو جس کی تلوار شجرے جانتی ہو کہ اس وقت تک نہیں چلتی کہ دیکھ نہیں لیتی کہ اس کی نصاب میں کوئی مومن تو نہیں ہے تو وہ خود علی تو کیا نصاب سے واقف نہیں تھے لیکن یہ ایک احترام تھا یہ ایک اخلاق ہے اس احترام اور اس اخلاق کے پیش نظر امیر المومنین نے اپنے بھائی جناب عقیل سے یہ خواہش کی آپ ایسا خاندان دیکھیں اور جناب عقیل کی جو نگاہیں ٹکی ہیں جس خاندان کے اوپر بنی کلاب یہ بھی عرب میں شجاعت میں اپنی مثال تھے رشتہ ہوا اور رشتے کے بعد جس وقت جناب فاطمہ کلابیہ جن کو ہم ام المنین کہتے ہیں اپنے بیت اس شرف سے مولا امیر المومنین کے بیت اس شرف میں آئی ہیں تو امیر المومنین کے بیت اس شرف میں آنے کے بعد جناب فاطمہ کلابیہ نے چوکھٹ کو بوسا دیا اور چوکھٹ کو بوسا دینے کے بعد جب داخل ہوئی ہے اور جس وقت حسنین علیہ السلام نے اور جناب زینب اور جناب ام کلسوم نے ماں کہہ کے خطاب کیا تو یہ جناب ام المنین کا نہایت ہی خلوص تھا نہایت ہی خلوص تھا اور اس گھر کی صحیح معرفت اور شناخت اور ان بچوں کی معرفت اور شناخت جناب ام المنین کو کہ جناب ام المنین کہتی ہے بچوں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی ہو ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی ہو اور حقیقت یہ ہے کہ جناب ام المنین نے جو کچھ کہا عام طور سے ہوتا ہے کہ نئی صاحب ایسے ہی کہہ دیا ہوگا دنیا میں بہت سے موقعوں کو بر ایسا دیکھا گیا ہے تو صرف یہ جملے تھے جناب ام المنین کے صرف تشریفاتی جملے نہیں تھے کہ صرف تکلف میں کہہ دیا ہو کہ نہیں ہم صرف تم تو بہت بزرگ ہو اور تم تو بہت محترم ہو اور ہم کہاں لہذا ہم ماں نہیں کنیز بن کے جناب ام المنین نے اپنے کردار سے اس کو ثابت کیا ہے ثابت کیا جناب ام المنین نے اپنے کردار سے یہ اور بات ہے کہ خود امام حسن علمان حسین اور جناب زینب اور جناب ام المنین کا بڑا احترام کرتے تھے بڑا احترام کرتے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آئیس جی باعزمت آگوش میں کوئی بچہ آئے تو وہ کتنا باعزمت ہوگا اور وہ کتنا باع تربیت ہوگا کہ جب ماں ایسی تربیت یافتا ہے تو بچہ کتنا تربیت یافتا ہوگا بچہ کتنا تربیت یافتا ہوگا اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں جناب ام المنین نے پوری زندگی اپنے کوئی کنیز کے طور پر پہچنوایا اور اپنے کنیز کے طور پر پیش کیا وہیں اپنے بیٹے کو اور جناب اباسی نہیں بلکہ اپنی پوری اولاد کو ہمیشہ غلام ہی کے طور پر پیش کیا بچوں دیکھو ان کا خیال لکھنا ان کا احترام کرنا یہ آقا ہے تم غلام ہو یہ آقا ہے تم غلام ہو لہذا ان کا خیال لکھنا اور حقیقت یہی ہے کہ جناب اباس کو خود امام حسن اور امام حسین بہت چاہتے تھے اور جناب اباس امام حسین اور امام حسین کو بہت چاہتے تھے جنگ سفین جس وقت ہوئی ہے جنگ سفین میں جناب اباس کی جو عمر ہے وہ بارہ یا تیرہ سال لکھی ہوئی ہے اور اس بارہ تیرہ سال کی عمر میں جناب اباس نے جو جنگ کی ہے جو جنگ کی ہے جس وقت امیر المومنین نے کیونکہ جناب اباس کی تربیت خود امام حسین کے حوالے تھی جناب اباس کی تربیت خود امام حسین کے حوالے تھی اور خود امام حسین ہی کی آبوچ میں یہ پلے بڑھے ہیں اور جس وقت جنگ سفین میں رمانہ ہوئے ہیں اور گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں اور گھوڑے بھی بیٹھنے کے بعد نقاب چہرے پہ ڈال کے جس وقت میدان میں چلے ہیں عالم یہ تھا کہ جناب اباس جدھر نکل جاتے تھے لشکر صاف ہو جاتا تھا جدھر نکل جاتے تھے لشکر صاف حاکم شام دیکھ کے مبھوت ہو گیا اس کے لشکر میں ایک بہت بڑا بہادر تھا اس وقت ہمارے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا ہے اس کے ساتھ بیٹے تھے حاکم شام نے اس کو کہا کیا بھی اکرار کیوں نے اس بچے کا کام توان کر دیتا ہے اس نے کہا یہ میری توہین ہی کہ اس بچے کے مقابلے میں جاؤں یہ میری توہین ہی کہ اس بچے کے مقابلے میں جاؤں کہا پھر کہا میں نہیں میرے بچے جائیں گے اس نے پہلے بچے کو بھیجا یہ پہلا بیٹا گیا گیا نہیں اور آیا نہیں گیا تھا اپنے بہروں سے آیا کسی اور پہ لٹکے پہلا ختم ہوا دوسرے کو بھیجا تیسرے کو بھیجا سات بیٹے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں جب ساتوں بیٹے جناب عباس کے ہاتھوں قتل ہو گئے تو یہ غصے سے بالکل ادم اس کا چہرہ لال اور یہ تلوار نکال کے آگے بغا ابھی جناب عباس کے سامنے آیا نہیں تھا کہ واصل جہنم ہوا ایک سلامت لیتے محمد والے محمد امیر المومنین نے بلوایا حضر عباس کو بس وہ تو خالی دیکھنا اور دکھانا تھا بس جنگ نہیں کروانی تھی بیٹا ہم سے تم کو تو کسی اور دن کے لیے ہم نے زخیرہ کیا ہے تم کو تو کسی اور دن کے لیے ہم نے زخیرہ کیا ہے بس شجاعت دیکھنی تھی اور دکھانی تھی لوگوں کو جناب عباس واپس آگئے جناب عباس دیکھئے عام طور سے جو دنیا کا دستور یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شریع خود شخصیت اگر بافضیلت ہے تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں جو بافضیلت لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا ہے بڑی بڑی شخصیت ہے دنیا کی انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے آج بھی ہوتا ہے بھئی گاندھی جی ہے تو گاندھی جی کے بارے میں دنیا والے کیا کہتے ہیں ہمارے ملک والے جو بھی کہے ہیں آج ہمارے ملک والے جو بھی کہے ہیں لیکن گاندھی جی کے بارے میں دنیا والے کیا کہتے ہیں اور کس عزت سے ان کا نام لیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ آپ اس وقت سے لے کے اور آج تک کی پوری تاریخ یعنی یہ ستر پچھتر سال کا پورا جو ایتحاس ہے پوری تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے جو بڑے بڑے دنیا کے حکمرہ مزرے ہیں بڑے بڑے کرانتی کاری نکلے ہیں ان سب نے گاندھی کو بڑے اچھے لفظوں سے یاد کیا ہے بڑے اچھے لفظوں سے یاد کیا ہے اب جب کوئی موقع آتا ہے تو ان کے وہ قول پیش کیے جاتے ہیں دیکھو فلا نے گاندھی جی کے لیے کہا فلا نے گاندھی جی کے لیے کہا اور یہ بھی ایک فضیلت ہوتی ہے شخصیت کے سلسلے میں کہ جو ان سے زیادہ بافضیلت شخصیتیں انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا عزیز آنے محترم ظاہر سے یہ تو میں نے ایک دنیاوی مثال تھی جو آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے دی ہے اب آپ آئیے اس بافضیلت شخصیت کی طرف کہ جس بافضیلت شخصیت کا فضیلت تواف کر رہی ہے اس بافضیلت شخصیت کا نام نامی اور اسم گرامی باب الحواہج حضرت حب الفضل لباس علیہ السلام ہے اس کا نام نامی اور اسم گرامی تو جناب عباس جیسی بافضیلت شخصیت کے سلسلے میں بافضیلت لوگوں نے کیا کہا اس سلسلے میں میں کچھ اقوال آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور بس ختم اور دعا دنیا کی سب سے بافضیلت شخصیت کا نام کیا ہے پوری دنیا کی سب سے بافضیلت شخصیت کون ہے پیغمبر خطی مرتبت حبیب خدا احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبری تہمر میں پورا واقعہ موجود ہے پوری روایت موجود ہے یہاں پر خالی وہ جملہ جو پیغمبر نے جناب عباس کے لئے کہا ہے کہ جناب عباس کو باب الحوائش کیوں کہا جاتا ہے حاجتوں کا دروازہ وہ روایت آپ سب کے ذہن میں ہے کہ جناب عباس نے کہا تھا کہ یا تو اس کی حاجت پوری کر دی جائے اور یا پھر یہ باب الحوائش کا لطب ہم سے لے لیا جائے اس موقع کے اوپر پیغمبر خطی مرتبت نے جناب عباس کے لئے کیا کہا پیغمبر خطی مرتبت فرماتے ہیں خداون تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اللہ تیری آنکھوں کو روشن کرے تو باب الحوائش ہے تو حاجتوں کا دروازہ ہے جس کی بھی چاہے شفاعت کر جس کی بھی چاہے شفاعت کر جناب پیغمبر خطی مرتبت کا جناب عباس کے لئے کہنا کہ جس کی بھی چاہے شفاعت کرو یہ خود جناب عباس کی ایک فضیلت ہے سلوات بیٹے محمد والے محمد جہاں پیغمبر خطی مرتبت نے جناب عباس کو باب الحوائش کا لقب دیا ہے اور باب الحوائش کہہ کے خطاب کیا ہے وہیں امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ محمد والے محمد فرماتے ہیں وَلَدِي وَاسْتَقَرَّتُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بہت جلد اے بیٹا اے عباس بہت جلد تیری وجہ سے بہت جلد تیری وجہ سے قیامت کے دن میری آنکھیں تھنڈی ہوں گی اے بیٹا عباس اے میرے عباس امیر المومنین جیسی شخصیت قیامت میں خود امیر المومنین کا مقام اور امیر المومنین جس وقت جناب عباس کا مقام دیکھیں گے اس مقام کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کو تھنڈک ہو تو قیامت کے دن میری آنکھوں کو تھنڈک ملے گی جس وقت عباس کا وہ مقام اور مرتبہ ہم دیکھیں گے کہ جہاں عباس کو اللہ دو پر دے گا اور ان دو پروں کے ذریعے سے عباس جنت میں پرواز کر رہے ہوں گے اور جتنی بھی شہدہ ہیں وہ غبتہ کریں گے جناب عباس کے اوپر پیغمبر خطی مرتبت امیر المومنین اور اب جناب فاطمہ جناب فاطمہ نے جناب عباس کے لئے کیا کہا بی بی فرماتی کفانا لعج لحاظ المقام الیدان المقطوعتان نمیل عباس عباس کے دو بازو ہمارے شیعوں کی شفاعت کے لئے کافی ہیں عباس کے دو کٹے ہوئے بازو ہمارے شیعوں کی شفاعت کے لئے کافی ہیں ہمارے چوتھے امام حضرت امام زلالعابدین علیہ السلام فرماتے انہا لعباسے عند اللہ منزلت یغبتو جمیع الشہداء یوم القیامہ اللہ کے نزدیک عباس کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن تمام شہداء عباس کے اوپر رشک کریں گے عباس کے مقام اور مرتبے اور منزلت کو دیکھ کے تمام شہداء قیامت کے دن رشک کریں گے کاش یہ مقام ہمیں ملا ہو اوہ یہ مقام رشک کے مطلب کیا ہوتا ہے ارے یہ مقام کون رشک کرے گا شہداء کس دور کے شہداء شروع سے لے کے آخر تک جتنے شہداء ہیں جتنے بھی اللہ کے رہاہ میں شہید ہوئے ہیں کسی شہید کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا جو جناب عباس کا قیامت کے دن مقام اور مرتبہ ہوگا اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام جس وقت کربلا آئے ہیں اور جناب عباس کی زیارت کی ہے تو جناب عباس کی زیارت کیا کہکے کی ہے السلام علیکہ یا عبد السالح اے اللہ کے نیک و صالح بندے تشبر سلام عبد السالح کہہ کر خطاب کیا ہے ہمارے چھٹے امام نے اور ساتھی ساتھ آپ نے صاحبِ بصیرت چرار دیا ہے چھٹے امام نے کان عمم العباس علی نافذ البصیرہ ہمارے چچا بصیرت اور مستحقم ایمان کے حامل تھے اور پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے یہ ہے جناب عباس کا مقام اور یہ ہے جناب عباس کی منزلت آئیمہ علیہ السلام کی نگاہ میں آئیمہ علیہ السلام کی نگاہ میں تو عزیز آنے محترم ایسی بافضیلت شخصیت اور ایسی بافضیلت حسدی اب ظاہر سے بات ہے کہ جب ایسی بافضیلت شخصیت اور حسدی کی ولادت کے شب ہے تو یہ دنیا کا دستور اور طریقہ ہے کہ جب بافضیلت لوگوں کے ہاں خوشیاں ہوتی ہیں تو جو ریایہ ہوتی ہے تو ان میں انعام تقسیم کیا جاتا ہے اور آج تو باب الحوائج کی آمد آمد ہے جو حاجتوں کا دروازہ ہے جس کے دروازے پہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں جو حاجتوں کو پورا کرتا ہے لہذا جو بھی حاجت ہے اس آج کی ولادت کی شب میں اور اس ولادت کی شب کے واسطے کے ساتھ ساتھ اس ذکر کے واسطے سے اور اس صاحبِ ذکر کے واسطے سے اس مالکِ حقیقی کی بارگاہ میں دعا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ آج جب چاہنے والوں کو اتنی خوشی ہے تو جس وقت عباس آئے ہوں گے تو علی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی خود علی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب عباس آئے ہوں گے تو حسن اور حسین کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب عباس آئے ہوں گے جنابِ زینب اور جنابِ امی قلسون کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جنابِ عباس کے لقاب میں جہاں جنابِ عباس سقائے حرم ہے وہی اہلِ حرم کی آس یہ لقب ہے جنابِ عباس کا امید اہلِ حرم کی امید اہلِ حرم کی آس کربلا میں جب تک جنابِ عباس میدان کی طرف روانہ نہیں ہوئے تھے اس وقت تک جنابِ عباس اہلِ حرم کیلئے امید تھے اور کربلا میں روانہ ہونے کے بعد روانہ ہونے کے بعد صرف اہلِ حرم نہیں اب دنیا میں جتنے بھی مومنین آئیں گے سب کی امید کا نامِ عباس سب کی امید کا نامِ عباس تو ایسی باورکت اور ایسی بافضیلہ شخصیت کی آمد آمد ہے ہم امامِ زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ایک چھوٹی سی اصلاح بھی کر لیں درمیان میں ساتھوے امام کا جب ذکر ہوا تھا تو اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ دیا تھا یا ابا عبداللہ نے یا ابطا ہے اسلام علیکہ یا ابطا جس وقت حارون نے قریب آنے کے بعد کہا اسلام علیکہ یا ابن العام تو ہمارے ساتھوے امام نے فرمایا تھا اسلام علیکہ یا ابطا اے میرے بابا آپ کے اوپر ہمارا سلام ہے ایک سلامات بھیجیں محمد وآلہ محمد تو آئیے اس محفلے مسعود کے اختتام پر اور اس نہائیت ہی مبارک اور مسعود شب میں اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں اسی باب الحوائج کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہمہ انی اسالو بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت العالی و بحق فاطمت وانت فاطر السماوات والعرض و بحق الحسن وانت المحسن و بحق الحسین وانت قدیم الاحسان و بحق الاعمت التسعط التاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام بار الہا تجھے واسطہ محمد وعالی محمد علیہ السلام کا اور آج کی اس نہائیتی مبارک شب کا اور اس مبارک مولود کا حاضرین محفل کی تمام دینی اور دنیا بھی حاجتوں کو پورا فرما بار الہا مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں سب کو خوشیہ نصیب فرما یہ میوزک یہاں بج رہی ہے کہیں اور بج رہی ہے نہیں یعنی خود اپنے شیعوں میں بج رہی ہے لا حال ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تطعن جناب عباس راضی نہیں ہے تطعن راضی نہیں ہے یہ ذمہ داروں میں ذمہ داری ہے کمیٹیوں میں ذمہ داری ہے جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں بہت ہو گیا ہے واقعیت بہت ہو گیا ہے کہ اب مسجد اور محراب اور ممبر تک میں اسی کا آگئی ہے کہ ہر چیز کا ایک وہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کے ہمیشہ آداب رہے ہیں ہمارے خوشیوں کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں غم کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں ہمارے خوشیوں کا بھی ایک طریقہ ہے غم کا بھی ایک طریقہ ہے اور قطعن معصومی سے خوشیوں کے بھی لیے قائد قانون بتائے ہیں اور غم کے لیے بھی قائد قانون بتائے ہیں لہٰذا ہم خوشیوں میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ جب خوشیاں ٹوٹ کے آئے تو تمہارے شکر میں اضافہ ہو اور جب غم آ جائے تو تمہارے صبر کا مظاہرہ ہو اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نہ اس سے اللہ راضی نہ رسول راضی نہ امام راضی نہ جلاب عباس راضی اور کوئی کسی کے پاس ثبوت ہو آئے میرے پاس کہ آپ نے غلط کہا ہے میں بالکل ممبر میں بیٹھ کے اور صاف طور پہلان کر رہا ہوں اور جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ خود توبہ کرے استغفار کرے معافی لانگے اس پرور دیار آنم کی بارگاہ میں دعا ہے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا بارِ الہا اسلام اور مسلمین کے مدد لسرت و حفاظت فرما معبود ان لو جوانوں اور جوانوں کو جن کے دل یقیناً پاکڑے جو کسی غلط ارادے اور غلط نیت سے نہیں کر رہے معبود ان کی اسلام فرما ان کی توفیقات میں دعفہ فرما بارِ الہا ان سب کو صحیح رازتہ دکھا بارِ الہا جو یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا مومنین جو مریض ہیں ان کو شفاعتہ فرما جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں ان کو دور فرما ہم سب کو ہر سال حج و زیارات کی سعادت اور توفیق نصیم فرما مولا امام زمان علیہ السلام کے زہور میں تاجیر فرما ہم سب کو امام کے غلاموں میں ان کے ناصروں میں ان کے خاتنوں میں سمار فرما ہمارے کردار سے ہماری رفتار و گفتار سے ہمارے امام کے طلب و راضی و خجرت فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ میں آیت پڑھوں گا اور آپ حضرات قلند آواز سے تین مرتبہ سلوان پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مُتَسْلِيمًا عَلَى النَّبِي موسیقی